موسیقی 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 نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے انتقال کے بعد کیپی کی نگران کا بینا تحلیل ہو گئی صوبہ کی نگرانی کا فریضہ گورنر کو منتقل ذراہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نگران وزیرالہ کی تقرری جلد کرنا ہوگی صوبہ کی آئینی سربراہ کا معاملہ ہے دوبارہ تقرری کا معاملہ سابق وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر کے پاس جائے گا سابق وزیرالہ اور اپوزیشن اتفاق نہ کر سکے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا چیف جسٹس پاکستان کے بعد چیف جسٹس آئی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا جسٹس محسن اکتر کیانی نے معاملہ اسلامباد آئی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی چیف جسٹس کی عدم موجود کی میں انتظامی جسٹس کے پاس بنچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں انتظامی جسٹس انگامی نائیت کے کہ اس کو بھی اسے دن سامات کے لیے مقرر نہیں کر سکتا ایڈمنیسٹریٹیف جسٹس محسن سٹیف جسٹس کے فراہم کردے اختیارات کی مطابق کیس مارک کر سکتا ہے معاملہ انتظامی کمیٹی کے سانے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکے چار گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق کے باوجود اسرائیل کی صفاقیت سہہونی فوج نے غزہ کے سکولوں اور اسپتالوں پر بم برساتی اسپتالوں کو ٹینکوں سے گھیر کر بمباری کی مزید 246 سے زائد فلسطینی شہید البراک سکول پر فضائی حملہ حماس سربرا اسمائل ہنیا کی پوتی شہید روئی حمام ہنیا میڈیکل کی طالباتیں شہدہ کی تعداد 11200 سے تجاوز کر گئی ساڑھے چار ہزار سزائد بچے اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن گئے القدس، الشفاء، العدال، نصر جلڈرن اسپتال کے قریب شدید پمباری، الشفاء اسپتال کے کمپاؤنڈ پر چوبے اس کھنٹے میں پانچ بار بار روپ برسائے گیا اقوان میں متحدہ نے کہا کہ غزہ کو اس فرط زمین پر جہنم بنا دیا گیا اسرائیل غزہ پر قبضے کا خواہاں سہونی وزیراسم نے سچ چکل دیا نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کا مستقل کنٹرول رہے گا ہمیں کسی گیر ملکی فوج پر کوئی بھروسہ نہیں ادھر غزہ میں زمینی کاروائی اسرائیل کے لیے جال ثابت ہوئی ہماس کی شدید مضامت جاری اسرائیل کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا درجنوں فوجی گاڑیاں تباہ ٹینک اڑا دیئے گئے مضامتی تنظیموں نے حملوں کی ویڈیوز جاری کر دی اسرائیلی جاریت کے خلاف اسلامی قیادت کی بڑی بیٹھا کوئی سی کے سربراہی جلاس کا شیڈیول تبدیل ریالت میں اسلامی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی تنازے کے منتفانہ اور دیر پا حل کی ضرورت پر جوڑ دیا جائے گا نکران وزیراعظم پاکستان کی نوائندگی کریں گے انوار الحقاقر کی فلسطینی صادر محمود عباس سے ملاقات فلسطینیوں کے نصر کشی پر گہرے دکھ کا اظہار کہا پاکستان فلسطینی عوام کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا جب تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو امت کی شکایت کرنا کہنا ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی غازہ میں فلسطینی بزرگ کے شہید پوتے پوتیوں کو تلقین بزرگ فلسطینی پوتے پوتیوں کی میت پر زارو قطار روتا رہا ویڈیو نے دل دہلا دیے اور ہماس اور اسرائیل کی درمیان قیدیوں کے تباتلے پر معاہدہ تیپا کیا عرب ٹی وی کا دعویٰ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خاتین اور بچوں کو رہا کیا چاہے گا بدلے میں ہماس ایرگمال خاتین اور بچوں کو رہا کرے گا قتل کی کوشش سے معاہدے کے لیے کئی ہفتوں سے مذاکرات جاری تھے ہماس نے 241 اسرائیلیوں کو ایرگمال بنایا چار کو رہا کیا اسد عمر کا سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استفادے رہا ہوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اسد عمر کی سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کے حوالے سے یہ ٹویٹ سامنے آئے ہے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استفادے رہا ہوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اسد عمر کے جانب سے ٹویٹ میں یہ اظہار کیا گیا اسد عمر کا سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استفادے رہا ہوں اسد عمر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں اسد عمر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استفادے رہا ہوں ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفات میں نہیں اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے چیف جسٹس پاکستان کے بعد چیف جسٹس آئی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آگیا جسٹس محسن اختر خیانی نے معاملہ اسلامباد آئی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کے سفارش کر دی کہتے ہیں چیف جسٹس کے عدم موجود کی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں جج ہنگامی نویت کے کیس کو بھی اسے دن سامات کے لیے مقررن نہیں کر سکتا ایڈمنیسٹریٹیو جج محض چیف جسٹس کے فراہم کردہ اختیارات کے مطابق کیس مارک کر سکتا ہے معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکے چیف جسٹس پاکستان کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آگیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ انتظام جج ہنگامی نویت کے کیس کو بھی اسے دن سامات کے لیے مقررن نہیں کر سکتا فیاس محمود سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جی فیاس محمود اس معاملے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑا اہم معاملے کی نشاندہی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش بھی کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیس جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں ہے انتظامی جج ہنگامی نویت کے کیس کو بھی اسی دن سامات کے لیے مقرر نہیں کر سکتا انتظامی جج کے پاس اہم نویت کا کیس بھی اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے کیس مارک کرنے کے باوجود ایڈنسٹریٹیف جج سامات کے لیے بینچ تشکیل نہیں دے سکتا ہے ایڈنسٹریٹیف جج محض چیس جسٹس کے فرہم کرنا اختیارات کے مطابق کیس مارک کر سکتا ہے بادیوں نظر میں یہ پہلو ترخواست گزار کو مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے چیس جسٹس کی عدم موجودگی کے باعث ترخواست گزار کو حفاظت نہیں مل سکتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیس جسٹس کی عدم موجودگی کے باعث حفاظت نہ مل پانا بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملہ چلانے کا اختیار انتظامی کمیٹی کے پاس ہے جسٹس محسن اصطر کہنے کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی پیسرہ کر سکے ہائی کورٹ رولز اور آرڈرز کے تحت معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے با جو کور رفایازز ممودع پیسر این آرڈرز کے سامنے بھی رکھا